بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسٹ ایر بیالوجی انٹرڈکشن ٹو بیالوجی تو ہماری جو کوشش ہے موسٹلی کہ اس چپٹر کو جو ہے نا جل جلی سے اس بوک کو ریوائز کیا جائے تاکہ جو لوگ جو سٹوڈنٹس سپلی کی تیاری کر رہے ہیں یا پروو کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ ان ویڈیو سے گو تھو کریں اور ان کو فائدہ ملے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن فاسٹ چپٹر بیالوجی تو جنداروں کی یہ سٹڈی یا بیالوجی جو ہے یہ وہ سائنس ہے جو ہمیں ہیلپ کرتی ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کرسکیں جو ڈیفرنٹ لیوینگ تنگز ہیں انوارمنٹ میں ان کو پھر یہ انوارمنٹ میں لیوینگ اور نون لیوینگ تنگز کا ریلیشنشپ بتاتی ہے کہ ان کے درمین کیا انٹرلیشنشپ ہے یعنی کالوجی بتاتی ہے اس کے بعد آتا ہے دس برانچ آف سائنس ایکسپلینٹ سٹکچر یعنی مالکولر بیالوجی اور جو ہر نا فزیالوجی پھر ایکٹیویٹی کیمیکل نیچر مالکولر بیالوجی ٹرانسمیشن آف کریکٹر جنیٹکس یعنی فرام ون چینیشن ٹو جنیشن وہ سب اس بیالوجی میں پڑھی جاتی ہیں جنیشن ٹو جنیشن یہ ہوگی جنیٹکس ٹھیک ہے یہ ہوگی مالکولر فزیالوجی کے سٹکچر فنکشن پھر ایکٹیویٹی اور chemical nature جو ہے نا وہ molecular biology تو یہ ساری چیزیں اس میں پڑھتے ہیں اب bio جو ہے نا یہ word آیا ہے bio orology دو گریگ words ہیں bio کا مطلب ہے life orology کا مطلب ہے knowledge study یعنی study of living things is called biology یہی جو definition بنتی ہے اس کے بعد اب life کیا ہے تو life کیا ہے اب وہ کہتا ہے life is not a subject of biology یہ صرف biology کے لئے کوئی subject نہیں ہے life کیا ہے life بلکہ دنیا کی تمام جو لوگ ہیں جو بھی جس بھی شعبے کے لوگ ہیں فلاسفر ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے یہی ہے تھیالو جن سے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ life ہے کیا وہ بھی اس کے بارے میں research کرتے ہیں life or biologist the field of biologist is first or first or to distinguish between living and non-living تو ان کا جو biologist ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے تو یہ difference کرتے ہیں کہ distinguish کرتے ہیں فرق کرتے ہیں کہ living اور non-living چیزوں میں فرق ہے first یہ ہو گیا secondly the life is the normal activity of protoplasm تو وہ کہتے ہیں کہ life جو ہے وہ protoplasm کی simple activity یا normal activity پروٹوپلازم کا ہوتا ہے وہ cell کا living part جو ہوتا ہے ٹھیک ہے سائٹوپلازم وغیرہ then in other words protoplasm is the second name of life تو protoplasm کو دوسرا نام life کہا جاتا ہے ٹھیک ہے living content ہوتا ہے next ہے living organism یعنی اب کیا ہوتا ہے تو an organism has certain characters تو ایک organism کے کچھ characters ہوتے ہیں جیسے وہ ریسپریشن سانس لینا ٹھیک ہے growth بڑھتا ہے moment ارکت کرتا ہے intake of water پانی پیتا ہے excretion نکالتا ہے body سے waste products کو development ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی وہ mentally develop ہوتا ہے physically develop ہوتا ہے پھر self regulation وہ خود کو سمجھتا ہے اپنی چیزوں کو regulate کرتا ہے it has well developed organization تو organism میں well developed organization ہوتی ہے جو ایک organism ہوتا ہے all these activities must have protoplasm تو یہ تمام activities protoplasm کی وجہ سے ہوتے ہیں actually protoplasm is the seat of life تو وہ کہتا ہے کہ protoplasm جو ہے وہ seat of life ہے اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ life چڑھ رہی ہے یہ سی سی کو life کہتے ہیں اب making a پروائیڈ کرتا ہے ان case of reproduction reproduction کے دوران gene has important role جین کا important role ہے جیسے جیسے عام human plants ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو سیل ہے دوین ان کی کیسے کام کرنا بڑا important factor ہے ان complex organism complex organism ان unicellular cells are very important for regulation تو unicellular جو ان میں بہت کم ریگنیلیز ہوتی ہیں brain bonded ڈرگنیلیز absent ہوتے ہیں جو unicellular ہیں most prokreatic ہوتے ہیں کچھ ہیں جو ucreatic ہیں تو جو prokreatic ہیں ان میں brain نہیں ہوتی تو ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ارگنیلیز جو ہیں وہ کیسے regulation کرتی ہیں جو پائی جاتی ہیں next ہے کہ major aspects کے biology اور اس کی main branches جو ہیں biology کی تو سب سے dvians میں divide کیا گیا اور branches میں on the basis of different aspects different aspects کی basis پہ کس چیز میں کون سی چیز study کی جاتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے جیسے genetics میں ہم کہتے ہیں وراست کو study کا نائیس طرح the simplest organism like amoeba and most complex organism both have different aspects of like locomotion digestion تو جو یونی سی لر organism یا بلکل simple organism amoeba اور complex organism جیسے عام انسان ہیں تو ان دونوں میں آر چیز different ہے جیسے locomotion digestion کیسے ہوتی ہے ارکت کیسے کرتے خراق عظم کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں پھر structure of cell کیسے میٹابولک process کیسے ہوتے ہیں فار بیالوجی کی ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک تفہ سب سے پہلے بیالوجی the name of branches are mostly greek and latin words تو جو name رکھے گئے ہیں وہ mostly یا تو latini زبان سے لیے گئے ہیں یا پھر یونانی زبان سے greek ہوتی ہے یونانی اور latin ہوتی latini یونانی اور latin latini ٹھیک ہے ecology اب سب سے پہلے تو ecology eco کا مطلب ہوتا ہے home اور logic کا مطلب ہے study the relationship of an organism to their environment is the branch of biology which deals with the inter relationship between organism and environment کہ ایک organism کا environment سے کیا relation ہے جیسے ہمارا ایک non living abo ہوا یو کلائمیت ہے جو پانی ہے اس کے ساتھ جو relation ہے جو اس محول کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ecology embryo embryo means اب embryology کیا ہوتی ہے دوسری branch ecology پہلی ہوگی embryo means early development stage early development stage جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے جب بنتا ہے وہاں پہ پیرنٹس کا آپ اس میں ملاب ہوتا ہے میل اور فی میل گیمٹ تو embryo بنتا embryo means early development stage so the study of early development stage is called embryo ٹھیک ہے تو اس کی جو embryo level چھوٹے level پہ جو study کی جاتی ہے embryology study of function is called physiology study physiology کا مطلب ہوتا ہے function ٹھیک ہے اور پھر جو باڈی کے structure ہیں باڈی کی چیزیں فنکشن کیسے کرتی ہے اس کو کہتے ہیں physiology study of structure and form is known as morphology مطلب structure shape ٹھیک ہے تو ہم study کرتے ہیں کسی organism کی structure اور اس کی form کو اس کو کہتے ہیں morphology اب next anatomy تو anatomy ہوتا internal structure کہ cut کے جو اندر جو study کرتے ہیں is the study of internal structure of living things is called anatomy anatomy prefix pelaco is for fossils اب palentology یہ pelaco جو ہیں اگلے کا بتا رہا ہے پلانٹالوجی ہوتا ہے جو چیزیں بہت پہلے مر گئی ہیں اب ان کی جو چیزیں ہمیں ملے کوئی جو اڈی ملے کسی ڈائنسار وغیرہ اس میں آپ دو برانچز ہیں پیلیو بارٹنی اور پیلیو زوالوجی تو پیلیو بارٹنی میں remaining جب پلانٹ ہوں گے ان کی study کو کہیں پیلیو بارٹنی اور پیلیو زوالوجی اور پیلیو برانچز آف پیلینٹالوجی یہ دونوں پیلینٹالوجی اس کی دونوں برانچز ہیں اب study آف cell اس کو کہیں گے سائٹالوجی کہ سیل کی study کو سیل کے بارے میں study اس کی برانچز study کرنا اس کا structure study کرنا اس کو کہیں گے سائٹالوجی جبکہ study of tissue کو کہیں گے histology کے جو tissue کی study ہے جو ہمارے body میں red blood cells ہیں وہ tissue ہیں ٹھیک ہے وہ ملکے tissue بناتے ہیں different cells ملکے ہم دیکھتے ہیں ان کی study کو اس کو کہتے ہیں histology next evolution evolution مردو میں کہتے ہیں ارتقاء کہ جو changes آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے جو تھے چھوٹے plants تھے پانی میں live تھی پھر آستہ زمین پہ آئی پھر بڑے plants بنے اس طرح جو کہتے ہیں اس طرح جو آئی ہیں time کے ساتھ ساتھ پہلے جیسے بڑے بڑے قد کے انسان ہوتے تھے اب چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ارتقاء آ رہا ہے جو changes آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں evolution is the gradual changes in organism ٹھیک ہے آستہ آستہ changes آ رہی ہیں with the past time وقت گزرنے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں evolution ارتقاء وردو میں ہوتا ارتقاء جو آستہ آستہ changes آ رہی ہیں آرگنیزم میں with the past time اس کو کہتے ہیں evolution پھر بائیو جیوگرافی تو بائیو من لائف اور جیوگرافی distribution کے زمین پہ جو آرگنیزم میں وہ جیسے جو آسٹریلیا میں جو پاکستان میں جو انڈیا میں تھوڑے الگ طرق اس طرح جو life distribution ہے آردھ پہ اس کو کہتے ہیں بائیو جیوگرافی جیوگرافی مطلب زمین پہ زو جیوگرافی جیوگرافی میں ہم دیکھیں جو animal life distribution آردھ فائٹو جیوگرافی ہم دیکھیں پلانٹس distribution آردھ پلانٹس کیسے distribute آردھ پہ تو لاسٹ جیوگرافی 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 اس میں کیا ہوتا ہے وراست جیسے باپ کے جو بال ہیں وہ بلیک ہیں تو آگے جو اولاد ہیں جو جو ہیر کلر ہے وہ بلیک ہوگا پھر آئیز کا کلر بلیک ہوگا برون ہوگا اس طرح یہ جنیٹکس ہوتا ہے کھر جنیٹکس جو کریکٹر ایک جنیٹکس سے دوسری میں جو ہو رہے ہیں جنیٹکس اس کو کہتے ہیں جنیٹکس جنیٹکس